موسیقی گہرے فلسفے کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے کچھ اشارت پیش کرتی ہوں عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب جو لگائی نہ لگے اور بجائی نہ بجھے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کتنا گہرہ فلسفہ ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور آپ سمجھ گئے ہیں آج میں ایک عظیم شاعر مرزا عصداللہ خان بیک کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنے جا رہی ہوں ان کے بارے میں کچھ کہنا تو ویسی ہے جیسے سورج کو چراغتی کھانا لیکن ہماری نئی نسل اتنے بڑے عظیم شاعر کے بارے میں بہت کم جانتی ہے تو ضروری ہے کہ آج میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں مرزا عصداللہ خان غالب کی بلادت ایک مغل گھرانے میں ستائیس ستمبر سترہ سو ستانوے کو ہوئی آگرہ میں اور سنا ہے کہ وہ بمشکل پانچ برس کے لئے کے وارد کا انتقال ہو گیا پھر چچا نے سر پرستے کی وہ بھی کچھ عرصے بعد چل بسے اور پھر ان کی شادی ہوئی تیرہ برس کی عمر میں عمراء و بیگم کے ساتھ شادی کے بعد اور شاید پھر تلاش معاش کے لئے وہ دہلی چلے آئے ان کا وصال پندرہ فروری اٹھارہ سو انسٹھ کو ہوا دہلی میں محلہ تھا بلی ماروں چاندنی چوک اور یہ بہت بڑے صوفی خواجہ نظام الدین آلیا کے مظاہر کے پاس دفن ہیں ان کی آخری آرامگاہ وہاں سے بہت قریب ہے مرزا صاحب جس حویلی میں آخری دنوں میں قیام کر رہے تھے وہ قرائے پہ تھی کسی حکیم کی تھی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس حویلی کو بعد میں غالب میوزم یا غالب اکیڈیمی بنا دیا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جاؤں کہ نویمبر دو ہزار ساتھ میں مجھے مرزا غالب کی قبر پہ جانے کا شرف حاصل ہوا تھا مرزا غالب کے ساتھ بچے ہوئے لیکن شومی قسمت وہ اہدے تفلی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے مرزا غالب نے اردو اور فارسی دونوں میں شاعری کی ہے انہیں بچپن میں ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ فارسی اور اردو اچھے اچھے استادوں سے سیکھ سکیں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ فارسی میں ان کا کلام اردو کی شاعری سے پانچ گناہ طویل ہے اور گہرے فلسفے میں ڈوبا ہوا ہے اردو کی شاعری بھی فارسی کی شاعری بھی اس میں بہت فلسفہ ہے کیا بات ہے کہ تقریباً ایک سو چون برز گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مرزا غالب کو شدت سے یاد کیا جاتا ہے سراحہ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کی شاعری میں انفرادیت ہے اس اردو کا اظہار ہے جو کہ اب دم توڑ رہی ہے علاوہ اس کے اس میں تصوف ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں رومنس ہے اور آج بھی اسی طرح ترو تازہ ہے جیسے کہ ایک سو چون برز پہلے تھی تو مرزا کی زندگی بھی فلمیں بھی بن چکی ہیں ایک فلم انڈیا میں بنی تھی جس میں بھارت بوشن اور سریعہ تھے اور بہت کامیاب فلم رہی سنا اس کو نیشنل اوارڈ ملا تھا پاکستان میں بھی بنی جس میں صدیر نے مرزا غالب کا رول ادا کیا اور ایک سیریل بنا جس میں نصیر الدین شاہ نے غالب کا رول ادا کیا اور اس سیریل میں زیادہ تر غزلیں جگ جیت اور چترہ کی گائی ہوئی ہیں تو پہلے میں مرزا غالب کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وسالی یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا کس قدر گہرائی ہے اس شہر میں کوئی میرے در سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا غم اگرچہ جان گسل ہے پہ بچیں کہاں کی دل ہے غمِ عشق گرنا ہوتا غمِ روزکار ہوتا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شبِ غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا سمجھ آئی یعنی ہر روز شبِ غم میں بار بار مر رہا ہوں تو ایک ہی بار مر جاتا تو اچھا ہوتا شاید ہماری نئی نسل اس غزل کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے اگلا شیر کعبِ غور ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرقِ دریہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرقِ دریہ نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا کہ اچھا ہوتا اچھا ڈوب کے مر جاتے ایسے مر گئے جیسے کہ نیچرل مرا جاتا ہے مزار بنے رسوایی ہو رہی ہے آگے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا اب یہی خوبصورت غزل حبیب ولی محمد سے ان کی منفرد اور جذبات سے معمور آواز میں سنیے ایک اور غزل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے جوشے قدہ سے بز میں چراؤں کیے ہوئے پھر جی میں ہے در پر کسی کے پڑے رہے ہیں سر زیرے بارے منتے دربان کیے ہوئے جی ڈھونٹا ہے جی ڈھونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیا ہے یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ اس مصرے کو مشہور فلم موسم میں گلزار صاحب نے استعمال کیا تھا یہ فلم 1975 میں ریلیس ہوئی تھی گلزار صاحب اس کے رائٹر بھی تھے بڑی خوبصورت فلم ہے اس کو نیشنل اوارڈ بھی ملا تھا اور شرمیلہ ٹیگور کو اس میں بیسٹ ایکٹرز کا اوارڈ ملا تھا ان کے ساتھ سنجیف کمار تھے انہوں نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا ہے لیکن گانے کا مکڑا یہی مصرہ ہے غالب نے کہا جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن اس گانے کو انہوں نے ایسے کیا بل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کی ہوئے ہیں پردے پہ سنجیف کمار اور شرمیلہ ٹیگور ہیں آواز محمد رفی اور لطا منگیش کر کے آئیے دیکھئے اسی غزل کا آخری شیر پیش کر رہی ہوں غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیئے توفاں کی ہوئے ہیں اب یہ خوبصورت کا ملکہ ترنم نیو چھان کی آواز میں سنیے اسفل کا نام بھی مرزا غالب تھا لیکن پردے پہ ملکہ ترنم خود نہیں ہے نیلوں نظر آ رہی ہیں دیکھئے آپ سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں غالب کی شاعری کے بارے میں کچھ اور باتیں کی جائیں گی جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے ہمارے پرگرام کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی